سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے جی تو سورہ یاسن شریف آپ نے لینی ہے عمل اس طرح شروع ہوگا کہ سورہ یاسن آپ نے شروع کرنے سے پہلے درودِ ابراہیمی یارہ بار پڑھ لینا ہے اس کے بعد سورہ یاسن آپ نے یاد رہی جس طریقے سے بتا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لی یاسن والقرآن الحکیم سے آپ نے شروع کیا آپ آگے آیت نمبر بارہ آیت نمبر بارہ کے آخر میں پہلی مبین آئے گی یہ لفظ امام مبین پہلی مبین ہے آپ جب یہاں پر آئیں گے آیت نمبر بارہ پہ تو پھر آپ نے اس سے آگے نہیں جانا آپ نے پھر دوبارہ پیچھے آ جانا ہے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی یاسن والقرآن الحکیم سے آپ نے شروع کرنا ہے پہلی مبین آپ نے پڑھ لی اب آپ نے یہاں سے آگے گزر جانا ہے آپ آ جائیں گے دوسری مبین پر جو کہ آیت نمبر سترہ پہ کے پاس ہے سترہ کے اینڈلی یہاں پر آکے پھر آپ دوبارہ یاسن والقرآن الحکیم سے شروع کریں گے دو بار ہو گیا پھر دوسری مبین گزر گئے آپ تیسری مبین پر آ جائیں گے یہ ہے آیت نمبر چوبیس پہ آیت نمبر چوبیس پہ آ کے آپ جب تیسری مبین آ گئی پھر آپ دوبارہ پیچھائیں گے یاسین والقرآن الحکیم سے آپ شروع کریں گے اور پھر آپ چوتھی مبین پر جائیں گے اچھے سے آپ دیں چوتھی مبین تھوڑے سے فاصلے پر ہے یہ آیت سنتالس چوتھی مبین آیت نمبر سنتالس پہ آئے گی پھر آپ نے دوبارہ آ جانا ہے یاسین والقرآن الحکیم پہ تو آپ پڑھتے پڑھتے جب چوتھی مبین کو پھر آپ آئیں گے پھر آپ آئیں گے پانچویں مبین پر یہ آیت نمبر ساٹھ پانچویں مبین آیت نمبر ساٹھ کے آخر میں پھر آپ آپ پیس آ جائیں گے یاسین والقرآن الحکیم سے پھر آپ شروع کریں گے پھر آپ آ کے پانچویں مبین گزر جائیں گے پھر چھٹی آیت نمبر انہتر دیکھ لیں چیزیں آیت نمبر انہتر کے انڈ پہ پھر آپ یہاں پر دوبارہ پیچھائیں گے یاسین والقرآن الحکیم سے پھر شروع کریں گے اور ساتھویں مبین پر آئیں گے جو کہ ستتر نمبر آیت پہ اور پھر آپ واپس آئیں گے یاسین والقرآن الحکیم سے مکمل کریں گے آپ مکمل یہ سات مبینے ہیں سات مبینوں کو آپ اس طرح پڑھیں گے اور آٹھویں بار میں جا کر آپ سورہ یاسین کو مکمل کریں گے اچھے سے آپ سمجھ گئے اس کے بعد آپ درودہ بنائمی یارہ بار پڑھیں گے